آج کی کیک کی ریسیپی دیکھنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے اب سوچ بھی نہیں سکتے بینا میدک ہے یہ کیک اتنا زیادہ سوفٹ اور جالیدار کیسے بن کر کے تیار ہوا ہے نہ تو اس میں کوئی انڈا ہے اور نہ ہی اون پھر بھی یہ کیک بہت زیادہ سوفٹ بنے گا جیسے کہ ہم مارکیٹ سے خرید کر کے کھاتے ہیں فروٹ کیک لیکن گھر میں بنائیں گے بہت ہی ہیلتی طریقے سے آپ ان کیکس کو بچوں کو دے سکتے ہیں ہم بہت ہی تیشٹی لگتے ہیں کھانے میں اور کل ویلنٹائن ڈیوی ہے تو آپ اس کیک کو بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھی لگے گی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے میجرنگ کپ لے لیں گے کیونکہ ساری سیجے ہمیں میجر کر کے ہی لینی ہے تو میں یہاں اس کیک کو بنا رہی ہوں سوجی سے آپ چاہے تو بارک والی سوجی موٹی والی سوجی جو بھی آپ کے پاس ایویلیویل ہو آپ لے سکتے ہیں روشٹیڈ ہو یا پھر ایسی نارمل جسے ہم اپما وغیرہ بناتے ہوں یہ وہی سوجی ہے موٹی والی ہی ہے ایک کپ یہاں پر ہم سوجی لے لیں گے بہت ہی سیمپل میجرمنٹ ہے اور اسے بنانا اتنا آسان ہے نا جس نے آج تک کبھی کھیک نہیں بنانا وہ بھی اسے بنا لے گا ایک دم پرفیکٹ طریقے سے اب میں لے رہی ہی یہاں پر آدھا کپ چینی مطبع جتنا سوجی ہے اس کا آدھا ہم یہاں پر چینی کا یوز کریں گے دودھ کو ہم کیا کریں گے نا ہلکا سا گنگنا گرم کر لیں گے اور میں یہاں پر سب سے پہلے دودھ کو بھی میجر کر رہی ہوں ایک کپ کے قریب پھر جیسے اکارڈنگ لگے گا میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تو ابھی میں نے سارا دودھ اس میں ایڈ نہیں کیا ہے آدھا سے تھوڑا سا زیادہ کیا ہے کیا کریں گے یہاں پر سوجی چینی اور دودھ کو مکس کر لیں گے یہاں پر نا آپ کو کچھ زیادہ محنت کی جورت نہیں ہے بہت ہی ایزی طریقے سے بنے گا یہ کیک ہم اسے مکسر میں ہی بنائیں گے تو ہمیں کچھ بھی زیادہ ٹینسن کی بات نہیں ہے تو یہاں پر مکس کر لیا اب اسے ڈھک کے رک دیں گے پندرہ سے بیس میٹ تک کیلئے تاکہ جو سوجی ہے نا ہماری فول کر کے ریڈی ہو جائے ابھی میں یہاں لے رہی ہوں ہرٹ سیپ کا کیک ٹین کافی ٹائم سے پڑا ہوا تھا گھنڈا ہو گیا تو میں نے اسے دھو کر کے ساف کر لیا ہے اب میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں اوڈی کو بیک کیونکہ اگر آپ کے پاس ہو تو لے لے یا پھر نہیں ہو تو آپ نارملی اس میں تیل سپریڈ کر سکتے ہیں ویسے کیک اس سے بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے یہ نانشٹکی ہے اور ری یوزے وال بھی ہے تو میں یہاں پر اسے ہرٹ سیپ میں کاٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کیک کو راؤنڈ بنا سکتے ہیں سکوائر میں بنا سکتے ہیں جیسا بھی برطن ہو آپ کے پاس کوئی ایسے ٹیفین ہوتا ہے اسٹیل کا اس میں بھی آپ بنا لیجئے گا بہت ہی اچھے سے بن جائے گا اب میں یہاں پر رکھ رہی ہوں کوکر کو پری ہیٹ ہونے کے لیے تو یہ کیک میں کوکر میں ہی بنا رہی ہوں آپ کے پاس آوان ہو یا پھر مایکرو ویو ہو تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو گیسکٹ اور جو کوکر کا ویسل ہے نا اسے نکال دیں گے لیکن یہاں پر جو گیسکٹ ہے نا میں لگا رہی ہوں کیونکہ جو کوکر کا اوپر سے کارنر ہوتا ہے تھوڑا سا موڑ گیا اگر میں گیسکٹ نہیں لگاتی ہو نا تو یہ پھر اچھے سے کھلتا نہیں ہے اٹک جاتا ہے اسی وجہ سے میں اس میں تھوڑے سے چیریز یوز کرنے والی ہوں تو میں یہاں پر باریک باریک اسے چاپ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر ٹوٹی فروٹی لے سکتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فروٹ نٹس لے سکتے ہیں یا پھر ایسے سیمپل پلین بھی بنا سکتے ہیں تو آٹ سے دس یہاں پر چیریز لے لیا میں نے اور اسے چاپ کر لیا ہے اسے نکال لیں گے ہم ایک باؤل میں اور اس میں میں ڈال گیا ہوں ایک چمچ گہوں کا آٹا اور یہاں پر چیری کو میکس کر لیں گے آٹے میں اس سے کیا ہوگا نا جب ہم اس میں چیری ایڈ کریں گے کیک میں تو ایک دم سے نیچے جا کر کے نہیں بیٹ جائے گا اچھے سے سپریڈ رہے گا چاروں سائیڈ اور جو سوجی ہے نا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑی فول گئی ہے جو دودھ ہم نے ایڈ کیا تھا وہ بھی ابجورب ہو گیا ہے تو ہم اسے ٹانسپر کر لیں گے مکسر کے جار میں تو اس طرح سے جو سوجی کے کنا بہت ہی اچھی بنتی ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان بھی ہو جاتا ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں لے رہی ہوں ملک پاورڈر ملک پاورڈر ڈالنا آپس نال ہے بہت ڈالیں گے نا تو کیک کا جو ٹیشٹ ہے بہت ہی اچھا آئے گا اور کیک بہت ہی سوفٹ بھی بنے گا تو ون بائی فور کپ میں نے ملک پاورڈر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ون بائی فور کپ میں یہاں لے رہی ہوں کشٹرڈ پاورڈر یہ وینیلا فلیور کا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو کون فلوت لے دی جائے یا پھر گے ہوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے یہاں پر ون بائی فور کپ گھی ایڈ کیا ہے گھی کو ملٹ کر لیا تھنڈا کر لیا تھا آپ گھی کی جگہ میں اوائل ایڈ کر سکتے ہیں نون فلیورڈ ایڈ کی جگہ ساتھ ہی بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو منہو آپ کو تین اوپسن بتا دی ہیں میں نے تو یہاں پر اسے چلانے کے بعد مجھے لگا کہ دودھ ایڈ کرنا ہے تو باقی کا جو دودھ بچا ہوا تھا ایک کپ میں سے اس میں میں نے تھوڑا سا بچا لیا ابھی بھی ایک ساتھ نہیں ایڈ کریں گے اور ہم کیا کریں گے اسے واپس سے یہاں پر گرائنڈ کریں گے بہت زیادہ سموث بھی نہیں کرنا ہے ہلکی سی دردری تو رہے گی کیونکہ سوچی کی ہے دیکھیں اسے کلر ایک دم پرفیکٹ آ گیا ہے آپ چاہیں تو اس میں اور بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں بہت میں اس میں کوئی بھی کلر اگر نہیں ایڈ کریں ایک دم سیمپل پلین بنا کر کے تیار کریں گے جو باقی کا دودھ تھا ایک کپ میں سے وہ ایڈ کر دیا ہے اور میں اس کے علاوے دو ٹیبل اسپون اور دودھ ایڈ کر رہی ہوں اس سے زیادہ اس میں دودھ نہیں لگے گا مطلب ٹوٹل ایک کپ اور دو ٹیبل اسپون دودھ ایڈ کیا ہے دھان رہے نہیں تو جو کیک ہے اچھی بان کر کے تیار نہیں ہوگی تو بہت لوگوں سے کیک اچھی بانتی نہیں ہے تو آپ ان باتوں کا دھان رکھئے گا کیک بہت ہی اچھی بان کر کے تیار ہوگی پہلی بار میں ہی جو چیریز ہم نے آٹی میں کوٹ کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے ساتھی 1 ٹیسپون ایڈ کریں گے اس میں بیکنگ پاوڈر اور 1x4 ٹیسپون ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا ساتھی کچھ ڈرپس میں یہاں پر لیمن جوز کے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ کیک میں کچھ بھی کھٹا ایڈ نہیں کیا ہے اب مطبع لیمن جوز ایڈ کرنے سے یہ بلکل بھی کھٹی نہیں ہوگی 3-4 گوندی ایڈ کیا ہے صرف ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہم نے سوڈا بیکنگ پاوڈر ایڈ کیا صرف اسی کو اب ہم ایک ہی ڈائریکشن میں اسے مکس کرتے جائیں گے پھٹا پھٹ سے جلدی سے مکس کیجئے گا اور اچھے سے مکس کیجئے گا تو یہاں پر جو بیٹر ہنا ہمارا تھوڑا سا فول گیا ہے تورنت ہم اسے کیا کریں گے کیکٹین میں ٹرانسپر کر لیں گے اور اوپر سے میں یہاں پر کچھ اور چیریز رکھ رہی ہوں کیونکہ اس طرح سے اگر آپ ویلینٹائن ڈے پر بنائیں گے بہت ہی اچھا لگے گا دیکھنے میں اور کھانے میں تو ہے ہی ٹیشٹی اب جو یہاں پر مطلب کیا کہتے ہیں کوکر اچھے سے گرم ہو گیا تھا فلیم کو ایک دم لو رکھنا ہے آپ کو اور پہتالیس میٹ آپ کو لگ جائیں گے یہاں پر کیک کو بیک ہونے میں تو میں نے چھوٹے والے برنر میں چڑھایا ہے کیونکہ جو کیکٹین ہے دھیمی دھیمے بہت ہی اچھی بن کر کے تیار ہوتی ہے اگر آپ اوبر میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھرٹی فائی منٹس لگ جائیں گے ون ایٹی ڈیگری پر تو اس میں بھی آپ کیک کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے اس میں بھی بن جاتا ہے یہاں پر کیک کو بیک ہوتے ہوئے ٹوٹل پیتالیس میٹ ہو چکے تھے اور اب ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ٹوٹپک ایک دم کلین ہے کیک میں بھی بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ہماری کتنی اچھی پھول کر کے تیار ہوئی ہے کپڑے سے ڈھک کر کے رکھ دیں گے کیک کو پوری طریقے سے ٹھنڈا ہونے کے لئے اس کے بعد ہی ہم کاٹیں گے جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا جو سوجی کی کیک ہوتی ہے بھر بھری سی ہو جاتی ہے جب وہ اسے کاٹتے ہیں ایدھم ٹوٹ سا جاتا ہے لیکن یہ کیک ٹرائے کیجے گا آپ اس طریقے سے کبھی بھی خراب نہیں ہوگی بہت ہی اچھی اگدب لگے گا آپ کو کہ میدے کی کیک آپ کھا رہے اتنی اچھی بن کر کے تیار ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹ جالیدار کیک بنی ہے کیک کو کٹنے کے لئے آپ ہمیسے ہی دات والا چاکو یوز کیجئے گا اس میں ہلکیل کی دات بنی رہتی ہے وہ بہت اچھے کیک کٹتے ہیں دیکھیں جو کیک ہے اس کا ٹیکشور آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کتنی پرفیکٹ آئی ہے بھن کر کے میں یہاں پر اسے کٹ رہی ہوں یہ ابھی ہلکی سے گرم ہی تھی بہت میں یہاں پر کٹ کے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے اگر آپ اسکوائر بنائیں گے تو اور بھی اچھے پیسز کٹ کر کے تیار ہوں گے دیکھیں کتنی سپنجی جالیدار ہے اور جو چیری ہم نے ایڈ کی تھی وہ چاروں سیٹ پھیلی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ نیچے جا کر کے بیٹھ گئی ہے ایک دم سپنجی روئی کی طرح اور اس کے کک کو آپ 8 سے 10 دن تک فریج میں رکھ کر کے کھا سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتی آپ اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال لیں اور فریج میں رکھ دیں جب بھی آپ کو بچوں کو دینا ہو لنچ باکس میں دینا ہو ایج سنیکس آپ دے سکتے ہیں کچھ میٹھا کھانے کا من کر رہا ہو یا پھر بہت لوگ چائے کے ساتھ کیک بھی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اسے انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی ہیلتی ٹیشٹی کیک ہماری بن کر کے تیار ہوئی ہے ایک بار تو جرور سے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کی کیک کیسی بنی ہے بہت مجھے یقین ہے کہ بہت ہی اچھی بن کر کے تیار ہوگی آپ سب کو یہ کیک بہت ہی پسند آئے گی اور کل ویلنٹائن ڈے ہے تو ٹرائی کیجئے گا اپنے لیوانز کے لیے اور مجھے بتائیے گا میں ملتی ہوں نیکسٹ لاغ میں تب تک کیلئے بابائی ٹک کیا